بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب محترم گوین پنجاب بلیگو رحمان صاحب جناب محترم چیئرمن ایچی سی ڈاکٹر مختار احمد صاحب جناب محترم چیئرمن پی ایچی سی ڈاکٹر شاہد منیر صاحب میرے پیارے وائس چینسلر حضرات و معزز مہمانان گرامی السلام علیکم آج ایپ سپ کی اس ایکسلنس ایوورڈ کی تقریب کا بنیادی مقصد چشن ایزادی کے سلسلے میں پاکستانی قوم کو ان ٹرو ناشنل ہیروز سے متعارف کروانا ہے جن کی خدمات کو جتنا بھی ریکہ کنائز کیا جائے کام میں معزز مہمانان گرامی یہ وہ ہیروز ہیں جن کی یونیویسٹیز نے انٹرنیشنل رانکنگ میں نمائی مقام حاصل کیے یہ وہ ہیروز ہیں جو بلیو کرتے ہیں کہ پاکستان کبھی ترقی آفتہ ممالک کے صف میں کھڑا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نولیج اکانومی میں اپنا رول ادا نہیں کرے گا یہ وہ ہیروز ہیں جو اپنے دن رات قربان کر کے پاکستانی نوجوانوں کو پاکستان کے ہیومن ریسورس کو ہیومن کیپیٹل میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جنابی علی آج کی دنیا ایک گلوبل ویلیج ہے اور جرمنی جاپان کینیڈا اور اسٹریلیا جیسے ممالک سکیلڈ ہیومن ریسورس کی شورٹیج کا شکار ہیں ایسے وقت میں ہماری وہ یونیورسٹیاں جو انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مطابق گراجویٹ پاس آؤٹ کر رہی ہیں ان کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اگر ہماری یہ یونیورسٹیاں انٹرنیشنل جاپ پلیسمنٹ سلس قائم کر لیں تو یہ ان ترقی آفتہ ممالک کی ہیومن ریسورس ریکوائرمنٹ یا ان کی شورٹیج کا انتظام کر سکتی ہیں جس سے نہ صرف پاکستان کو قیمتی ضرر مبادلہ حاصل ہوگا بلکہ نوجوانوں کے سناری خواب پورے ہوں گے ان نوجوانوں کی آنکھوں میں ونگے ہیں ان کے جسموں میں تباہ نہیں ہیں ان کے دل میں کچھ کر دکھانے کا جذبہ ہے لیکن افسوس یہ کبھی کسی رونگ نمبر کے پیچھے لگ جاتے ہیں کبھی کسی رونگ نمبر کے کبھی کسی مسجد کو جلاتے ہیں کبھی کسی چرچ کو کبھی کسی قومی یادگار کو تو آج اگست کے اس مہینے میں میرے ساتھ میرے تمام وائش شانسلز کو وعدہ کرنا ہوگا کہ ہم ان نوجوانوں کی خود رہنمائی کریں گے اور ان کو ہیمے رسور سے ہیمن کیاپیٹل میں کنورڈ کریں گے اور انٹرنیشنل جاپ مارکٹ کا حصہ بنائیں گے میں مانانے گرامی یہی وہ کام ہے جو بھارت نے ستر اور اسی کی دھائی میں کیا تھا ان کے اعلیٰ تعلیم کے اداروں نے آئی ٹی پرفیشنلز تیار کر کے پوری دنیا میں بھیجنے شروع کیے خاص طور پر نورت امریکہ میں یہی وجہ ہے کہ ان کی آئی ٹی انڈسٹری پاکستان کی 3.65 بلین کے مقابلے میں دوستہ ستائیس بلین ڈالر پہ کھڑی ہے یہی وجہ ہے کہ ان کے فورن ریزرپز پاکستان کے تیرہ بلین کے مقابلے میں 602 بلین پہ کھڑے ہیں یہی وجہ ہے کہ اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو دنیا کی ٹاپ ٹوائی 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 کمپنیز کے سی او انڈینز ہیں جو فائی ٹریلین سے زیادہ کا پورٹ فولیو مینج کر رہے ہیں انڈیا کے جی ڈی پی سے بھی زیادہ یہ لمحہ فکر ہے کیونکہ اب یہ سارے انڈینز انڈیا میں اربوں ڈالر کی سرمایہ گاری کے منصوبے بنا رہے ہیں یہ لمحہ فکر ہے ہمارے لئے لیکن میں ابھی بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لیڈ انٹری کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ابھی بھی اگر رواب اختیار ہمارا ساتھ دیں اور وائس چانسلر سے یہ عید کر لیں تو میں سمجھتا ہوں ابھی بھی ٹرین چھوٹی نہیں ہے جہپان میں پرائیوری سکولز خالی ہیں گھر خالی ہیں بلڈنگیں خالی ہیں ایجنگ پاپولیشن کی بیعث ہے جرمنی کا بھی یہی حال ہے سپین کا بھی یہی حال ہے کینیڈا میں بھی لوگ چاہیے تو آج اگر ہم یہ عید کر لیں کہ ہم اپنے نوجوانوں کی رہنمائی کریں گے کچھ نہیں کرنا دو چار چھوٹے چھوٹے اقدامات کرنے ہیں یقین کریں نہ صرف یہ نوجوان ذرہ مبادلہ ملک کے لئے کمائیں گے بلکہ اپنے ماں باپ کے خواب پورے کریں گے جب کوئی نوجوان باہر جاتا ہے سب سے پہلے اپنی والدہ کو حج کرانے کا انتظام کرتا ہے یا اپنا پکا مکان بنانے کا انتظام کرتا ہے یا اپنے دوستوں کو باہر لے کے جانے کا انتظام کرتا ہے تو ہمیں صرف ایک وعدہ کرنا ہوگا اپنے آپ سے جنابی علی ایسوسییشن آف پرائیوٹ سیکٹر یونیسٹیز آف پاکستان نے اسی لیے ایپ سب گو گلوبل کے نام سے ایک انیشیئیٹیو کا آغاز کیا ہے جس کے چار بنیادی مقاصد ہیں سب سے پہلے اپنی یونیسٹیز میں انٹرنیشنل جوب پلیسمنٹ سیل قائم کیا جائیں تاکہ بینل قوامی طور پر ملازمت اور سٹارٹ اپس کی اپرچنیٹیز اپنے گراجوئٹس کو فرائم کی جائیں نمبر دو میڈل ایسٹ اور سینٹرل ایسیا کے ممالک میں ابھی بھی پاکستانی یونیسٹیز کی بڑی قدر ہے اور وہاں سے ایک بڑی تعداد لوگوں کی پاکستانی یونیسٹیز میں پڑھنا چاہتی ہے تو اپس اپ نے یہ انتظام کیا ہے کہ ان ممالک میں فورن سٹورنٹس کی ریکروٹمنٹ کے لیے ریکروٹمنٹ ڈرائیوز کا اتمام کیا جائے جس سے نہ صرف ملک میں کثیر ذرہ مبادلہ آئے گا بلکہ ہماری یونیسٹیز کی انٹرناشنل رانکنگ میں فورن سٹورنٹس کی بہت سے اور اضافہ ہوگا نمبر تھری دنیا کے ایسے ممالک جہاں پر آبسیز پاکستانی کی تعداد زیادہ ہے اور وہاں پر ہائر ایڈوکیشن کے مواقع نہیں ہیں جیسے سعودی عرب جیسے دبائی جیسے امان کوئی پاکستانی یونیسٹیز نہیں ہیں انڈینز کی یونیسٹیز وہاں ہیں ہمارے ادارے بھی فکر مند ہیں کیونکہ ان کا انفلونس بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے ایسے اداروں میں ایسے ممالک میں اپنے سب کیمپسز کھول لیں نہ صرف ان ممالک میں بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ترقی آفتہ ممالک جیسے جرمنی جیپان کینیڈا ان ممالک میں ان کی ٹیکنیکل فورس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اپنے ٹیکنیکل اور وکیشنل انسٹیٹوٹ کھولنے چاہیے جہاں ہم اپنے نوجوانوں کو ٹرینڈ کر کے ان کی ورک فورس کا حصہ بنائیں کیونکہ ان ممالک کی ایک ریکوارمنٹ لینگویج بھی ہے جرمن آنی چاہیے اس انوائرمنٹ میں جرمن آنا بہت مشکل ہے لیکن اگر آپ بچے کو جرمنی لے جاتے ہیں اس انوائرمنٹ میں آپ پڑھاتے ہیں تو نہ صرف وہ لینگویج سیکھے گا ان کے طور طریقے سیکھے گا اور بہت جلدی ان میں ایڈجسٹ ہو جائے گا اور آپ دیکھیں تو ہمارے ملک میں فورن ایکسچینج کا بڑا ذریعہ صرف فورن ایمٹنس ہے جنابی علی ہم اس سے بھی بہت کچھ زیادہ کر گزرنے کا ہمارے وائش چانسلر حضرات اس سے بھی بہت زیادہ کر گزرنے کا جذبہ رکھتے ہیں لیکن چند چھوٹے چھوٹے مسائل ارباب اختیار کی خدمت میں میں پیش کرنا چاہوں گا اگر انہیں حل کر دیا جائے تو میرے یہ وائش چانسلر ونڈرز کریئٹ کر سکتے ہیں مسئلے ہیں کیا چھوٹی سے ایک وزال کہ ایپ سب کے بنیادی مقاصد میں جو گو گلوبل تھا اس میں ایک یہ بھی تھا کہ ہم اپنی انیویسٹیز کو انٹرنیشنلی جتنی ایگزیبیشن ہائر ایجوکیشن کی ہو رہی ہیں ان میں لے کے جائیں گے الحمدللہ لاسٹ ہیئر استمبول میں یوریشیا ہائر ایجوکیشن سمیٹ دو ہزار تین میں ایپ سب کا ڈیلیگیشن گیا اور وہاں پر سب سفید جنڈوں سے مزین پاکستان پویلین مرکز نگارہ دو سو سے زائد دنیا کی یونسیز آئی تھی وہ ساری ہمارے پویلین جو لوگ ہمارے ساتھ گئے تھے یا بیٹھے ہیں وہ اس پویلین کی طرف رجوع کرتی تھی وہاں پر ہماری ثقافت ہماری ایجوکیشن اور کافی کچھ شوکیز ہو رہا تھا نہ صرف ہمارے وائس چانسرز کو وہاں پر فیکلٹی ایکچینج سٹوڈن ایکچینج اور جوائنٹ ریسیچ پروجیک کرنے کا موقع ملا بلکہ دنیا کو بتانے کا موقع ملا کہ کیسا ہے پاکستان مگر اسی سلسلے میں جب میں نے اپنے پبلک سیکٹر کے کچھ دوستوں سے رابطہ کیا کہ آپ کو بھی میں چاہتا ہوں میرے ساتھ جائیں تو ان میں سے کئیوں نے کہا جوائنٹ صاحب ہمارا جانے کو استمبول دیکھنے کو دل تو بہت کرتا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے سوڈن ایکچینج فیکلٹی ایکچینج اور ریسرچ پروجیکس کے ایکریمنٹ سائن کرنے کی مگر تگڑی سفارش کے باوجود ہمیں سرکار سے چھٹی لینے میں تین ماہ لگ جائیں گے اپلیکیشن پہلے ایس او کے پاس جائے گی پھر فینانس دپارٹمنٹ میں جائے گی پھر لاؤ ڈپارٹمنٹ میں جائے گی پھر چیف سیکٹری کے پاس جائے گی پھر چیف منسٹر سیکیٹریٹ میں جائے گی پھر گورنر ہاؤس جائے گی اس لیے جوائنٹ صاحب معذرت تو میں میرے پبلک سیکٹر کے جو وائس چانسلز آئے ہیں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اتنی شدید مشکلات کے باوجود انہوں نے انٹرنیشنل رینکنگ میں نمائیہ پوزیشن حاصل کی اسی طرح کے کچھ مسائل فورن سٹوڈنٹس کے ساتھ بھی ہیں جنابی علی میں نے عرض کیا کہ سینٹرل ایشیا افریقہ اور میڈل ایس سے ایک بڑی تعداد پاکستان پڑھنے آنا چاہتی ہے جو فورن ایکشینج جہاں پر لے کیا گی لیکن افسوس انڈیا میں فورن سٹوڈنٹس کی ریکروٹمنٹ اور ویزے کا پروسس جو پندرہ دن میں ہو جاتا ہے سر اس کو یہاں چار سے چھ مہینے لگتے ہیں چار سے چھ مہینے میں سٹوڈنٹس اپنا انٹرسٹ لوس کا جاتے ہیں پاکستان قیمتی ذرہ مبادلہ سے محروم ہو جاتا ہے اوریجن ایونسٹی انٹرنیشنل رینکنگ میں مار کھاتی ہے کیونکہ نمبرز میں فورن سٹوڈنٹس کے نمبر ہیں میں گزارش کروں گا ہمارے ملک کو تو فورن ایکشینج ریزرز کی سخت ضرورت ہے اور ہائر ایڈیوکیشن سر ایک ایسا سیکٹر ہے جسے ہم شوکیس کر سکتے ہیں تو کیا چیز ہے جو ہمیں روک رہی ہے اسی طرح کا ایک چھوٹا سا مسئلہ بہت چھوٹا سا مسئلہ ہمارے اداروں کے درمیان ادمتاون یا کارڈینیشن نہ ہونا صوبہ پنجاب کی اگزیمپل لیں تو یہاں ایچی سی پنجاب ہر ایڈیوکیشن کمیشن گوورنس ایکیٹیریٹ اور ایچیڈی چار ڈپارٹمنٹ سر ہمیں ریگولیٹ کرتے ہیں اور میں چھوٹی سی ان کے درمیان جو کوارڈینیشن کی کمی ہے اس سے قوم کا کیا نقصان ہو رہا ہے چھوٹی سی اگزیمپل آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ لاہور کی ایک بڑی یونیورسٹی نے لاہور کے قریب ایک پسماندہ علاقے میں نسبتاً اپنا کیمپس کھولنے کا ارادہ کیا وہاں کی فیمیل سٹورنٹس کے مسائل کی ویاسے اور وہاں کی دھیاتی عبادی کی ویسے کہ وہ ٹریول نہیں کر سکتا تھا سر کروڑوں روپے کی لگہ سے زمینیں خریدی گئیں بیلڈنگز بنائی گئیں لیبز بنائی گئیں پی ایہ جی فیکلٹی ہائر کی گئی سٹاف ہائر کیا گیا اور پھر ون بائی ون اداروں کو انسپیکشن کی ادعویتیں دی گئیں سب سے پہلے ایچی سی آئی ساری ریکوارمنٹس پوری کرنے کے بعد انہوں نے سب کیمپس کا انسی جاری کر دیا میں مختار صاحب کا شکر گزار ہوں ایچی سی کافی ایفیشنٹ ہے لیکن جہاں تک سوپہ پنجاب کی بات کریں ایکریڈیشن کے میٹی پی ایچی سی اور ایچی ڈی سار یہ اپلیکیشن شٹل کی طرح گھومتی ہے ایکریڈیشن کے میٹی چارٹر ریوارڈ کرتی ہے لیکن اس کی میٹنگ نہیں بلا سکتی میٹنگ ایڈیشنل سیکٹری جب بلانی ہے اور پی ایچی سی سے جب پوچھیں چھے چھے ماہ میٹنگ نہیں ہوتی سر اب مجھے بتائیں کہ مہینہ کروڑوں روپے تنخائیں دینی ہیں اور یہاں پر چھے چھے ماہ میٹنگ نہ ہو تو اس ادارے کا کیا عشر ہوگا آخر ایکریڈیشن کے میٹی کی خدا کر کے میٹنگ ہوئی پی ایچی سی نے میٹی بھیجی کیمپس اپروپ کیا ایچی ڈی کو بھیجا انہوں نے پھر اتراز لگا کے واپس پھیج دیا کہ دوبارہ وزٹ کریں آخر پی ایچی سی اور ایکریڈیشن کے میٹی نے دوبارہ وزٹ کیا پھر ساری ریکوارمنٹ پوری ہیں لیکن قدشتہ چار پانچ ماہ سے چیرمن ایکریڈیشن کے میٹی ترلے کر کر کے مر گئیں ایچی ڈی کے کہ کائنڈلی میٹنگ تو بلا دیں اور پی ایچی سی کے چیرمنٹ سے کہیں وہ کہیں ہم کچھ نہیں کر سکتا ہے یہ ایچی ڈی نے بلانا ہے سر میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اروپا روپے کی انیویسمنٹ سے اگر کوئی تحادی علاقے میں آپ خود ایک بسماندہ اداکہ سے تعلق رکھتے ہیں اگر کوئی یونیورسٹی کھولنا چاہے اس کا کیا کسگورہ سکتا ہے ان بچوں کا کیا کسگورہ ہے وہ لاہور جیسی ایچیشن نہیں وہاں حاصل کر سکتا ہے اور مجھے یہ بتائیں کہ جب ایچی سی نے انسپیکشن کر لی تو پی ایچی سی کا کیا کام ہے انسپیکشن کا تو یہ ایچی ڈی کیا کر رہی ہے سر اور یہ مجرمانہ گفلت نہیں ہے سر کہ آپ وہاں کے بچوں کو وہاں کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم سے محروم رکھنے کی سازش پاکستان کے خلاب یہ سازش نہیں ہے اور اگر یہ مجرمانہ گفلت ہے تو سر تائین کون کرے گا کہ اس کا جرم کس نے کیا اور کون پاکستان میں ایڈوکیشن پر انویسٹ کرنا چاہے گا تو سر میں صرف گزارش چھوٹی چھوٹی گزارشیں کرنا چاہوں گا گورنر صاحب یہاں بیٹھے ہیں جو ہمارے چانسلر ہیں اور میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں انہوں نے ہمیشہ محبت سے ہماری بات بھی سنی ہے ہمارے مسئلوں کو بھی حد کی ہے اور ہمیں بہت انکریجمنٹ بھی دی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر موجودہ گورنر کے ہوتے ہوئے یہ مسئلہ آل نہیں ہوا پھر زندگی میں نہیں آل ہوگا اس لئے میں نے آج طاقت پکڑ کے یہ گزارش یہ عرضی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے کہ سر چیئرمن ہائر ایڈوکیشن کی سربراہی میں ایک ریفارم کمیٹی بنا دی جائے جس میں پی ایچی سی کے چیئرمن بھی ہوں دو عدد دو تین پبلک سیکٹر کے وائس چانسلر آ جائیں اقرار صاحب ہیں محمد علی صاحب پاس سینئر لوگ ہیں دو تین پرائیویٹ سیکٹر سے آ جائیں تو سر دو میٹنگوں میں یہ مسئلہ آل ہو سکتے ہیں دو عدد میٹنگ ہیں انڈیا سر چاند پہ چلا گیا ہے سر اور آپ مجھے دیکھیں ہم روگ اس بات کو رہے ہیں کہ ہمارا بامی کارڈینیشن ہی نہیں آپ نے جب آپ وزیر تعلیم تھے سر آپ نے صوبہ کے درمیان اسی طرح کا کارڈینیشن ڈیویلپ کیا تھا صوبہ ہی منسٹرز کو کٹھا کر کے سر اب ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ اس طرح کی ریفارم کمیٹی قائم کر کے یہ ایچی ڈی کے بیروکریٹک مطلب ہمارے مسئلے کوئی وان ونڈو ہے ہی نہیں ہے دنیا میں جائیں سر وہاں چیک لسٹ ہوتی ہے یہ پورا کر لیں کیمپس کھل گیا یہاں پہ تو دفتروں کے چکر لگا لگا کے جودیاں گز جاتی ہیں لوگوں کے اور آپس میں ادارے کارڈینیٹ ہی نہیں کرتے وہی کام ایچی سی کر رہا ہے وہی بی ایچی سی کر رہا ہے وہی ایچی ڈی کر رہا ہے وہی سارے کر رہے ہیں کیوں سر یہ چھوٹی چھوٹی گزارشات ہیں اگر ایک ہائر ایڈوکیشن ریفارم کمیٹی بنا دی جائے تو میرا خیال ہے وہ آپ کو جو سفارشات پیش کرے گی یہ دو دو میٹنگوں کی مہارث ہے اس کے علاوہ چیرمن ایچی سی ہاں موجود ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں اسلام باہ سے تشریف لائے ہیں چیرمن پی ایچی سی بھی ہاں موجود ہیں میں ان سے بھی ایپ سپ گو گلوبل کے انیشیئٹیو کی سرپرستی چاہوں گا سر میں چاہوں گا کہ جلد از جلد سعودی عرب جاپان جرمنی ان ساری ایمیسٹی سے رابطہ کیا جائے اور ہماری یونیسٹی میں جو انٹرنیشنل جوب پلیسمنٹ سیل بن رہے ہیں ان کو صرف ڈیٹا دیتے ہیں ان کو بتا دیں کہ کس طرح کے نوجوان بار چاہیے ہیں ہم وہ نوجوان خود تیار کر کے دیں گے سر ایک بندے کو جو امبائی بجواتے ہیں سر ہمارے فورن ریزرم میں اضافہ ہوگا اور اس نوجوان کے سنیری خواب پورے ہوں گے یہ نیکی اور ثواب کا کام ہوگا اس کے علاوہ فورن سٹورنٹس کی راہ میں رکافتیں بھی سر دور کی جائیں انڈیا میں اگر یہ پروسس پندرہ دن میں ہو سکتا ہے یہاں کیوں نہیں ہو سکتا سر قیمتی ذرہ مبادلہ آئے گا ملک میں سر ہم فورن سٹورنٹس سے بہت کچھ ہم ہمارے بچے سیکھ سکتے ہیں اور ہماری یونیسٹی کی رینکنگ میں اور اضافہ ہوگا ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا سے بڑے بیچے ہیں ہم اور آگے جا سکتے ہیں جب فورن سٹورنٹس آئیں گے نظر تب ہی فورن فیکلٹی آئے گی فورن سٹورنٹس کے بغیر فورن فیکلٹی ہم افورڈ نہیں کر سکتے آخر میں میں پھر انہی گزارشات کے ساتھ ایک دفعہ پھر گورنر پنجاب جناب علی محمد بریگو رحمان صاحب کا بہت شکر گزار ہوں انہوں نے ہمیں جو عزت بکشی یہ دراصل انہوں نے پاکستان کی ترقی کے لیے اپنی کوشش کی ہے کیونکہ اگر ہم وائس چانسلر کو عزت دیں گے نظر معاشرہ میں تو ہی ہماری اگلی نسل تیار ہوگی اس کے بغیر اگلی نسل نہیں ہے میرے وائس چانسلر ارادہ کر لے نا کہ انہوں نے نوجوانوں کی رہنمائی کرنی ہے سر ہمیں کسی کی نہیں ضرورت یہ جو میرے بچے رونگ نمبر کے پیچھے لگ کے کبھی کسی چرچ کبھی کسی مسجد کبھی کسی قومی یاد دار کو جلاتے ہیں اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر پا رہے ہیں تو میں گورنہ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں اور آخر میں میں اپنی ای او کمیونٹی کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں یہ انٹرپنیوریل کمیونٹی ہے جس نے ہماری سرپرستی کی ساری زندگی ہمیں شکایت رہتی تھی کہ انڈسٹری اور اکڈیمیا کا لنکیج نہیں ہوتا یہ بڑے بڑے وزنسمن جن کا وقت بہت قیمتی ہے میرے ان بھائیوں نے جب بھی ان سے کسی یونسٹری نے ڈیمانڈ کی انہوں نے اپنا وقت دیا کل سی پاکستان ہونے جا رہا ہے جس میں ہم لوگوں کو دکھائیں گے کیسا ہے پاکستان آج سے پہلے لوگ چودہ مناتے تھے سلنسر پھاڑ کے چیخیں مار کے باجیں پہ جا گئے ہم نے نوجوانوں کے ایک پلیٹ فارم دیا پورے پاکستان کے نوجوانوں کہ لوگوں کو دکھائیں کہ پاکستان inovative ہے پاکستان creative ہے مختار صاحب مسکرہ رہے ہیں کل کی تقریب کے چیف گیسٹ ہمارے ہم نے لوگوں کو دکھانا ہے کہ کیسا ہے پاکستان اور کل سی پاکستان سے پہلے مسجد مہمانہ نے گرامی پورے پاکستان میں راؤنٹز ہوئے ہیں پورے کراچی میں ہوئے ہیں اسلامباد میں ہوئے ہیں پشاور میں ہوئے ہیں ملطان میں ہوئے ہیں اور پورے پاکستان سے سٹارٹ اپ سے کٹھے گئے ہیں کمپیٹیشن کے بعد اور سو بیس سٹارٹ اپ ایکزیبیشن کے لیے ایکسپو سینٹر میں رکھ دی گئے ہیں اور نہ صرف یہ بلکہ انٹرناشنل سطح پہ اس دفعہ یہ کمپیٹیشن کرایا گیا اور کل بیس کے قریب انٹرناشنل سٹارٹ اپ جو جیتے ہیں وہ بھی ایکزیبیشن دیکھیں کیا وقت آگیا کہ دنیا سے سٹارٹ اپ پاکستان آ رہے ہیں بلکہ یہ ہی نہیں صرف گورنر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی ہونٹیپنیورشیپ کی کنسورشیم جس کی ہیڈ ڈاکٹر سمیرہ کو بنایا تھا تو سر آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ اس کنسورشیم نے اپنا پہلا سمپوزیم کرا دیا ہے آج ملیشیا موسکو انڈونیشیا افریقہ کچھ اور ممالک یہ لوگ آ کے پاکستان سے ٹرینڈ ہو کے گئے ہیں آپ کے پاس بیٹھے ہیں سر تو میں ڈاکٹر سمیرہ کا بھی جتنا شکریہ آدھا کروں کم ہے جنہوں نے پاکستان میں یہ انٹرپنیوریل ڈرائیو کی اور یہ صرف ہم اکیلے نہیں ہیں لاہور یونسٹی نے اس میں ہمارا بڑا ساتھ دیا سیالکورٹ یونسٹی نے ہمارا بڑا ساتھ دیا ڈار صاحب کی یونسٹی نے ہمارا بڑا ساتھ دیا تو یہ ایپ سپ میں جو خوبصورت چیز ہے کہ ہم نے انتظار اس دفعہ نہیں کیا یہ جو پرائیوٹ سیکٹر کی یونسٹی ہیں انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم خود سے آگے ایک قدم بڑھائیں گے اور پاکستان پویلین بھی سر جو باقی کی یونسٹی آئی تھی ان کی سرکار ساتھ آئی تھی اس نے انہیں فنڈ کیا تھا ان کے منسٹر ساتھ آئے تھے ہم اکیلے تھے سر لیکن ہم نے پاکستان کا جنڈا ماشاءاللہ فقر سے بلند کیا تو آخر میں میں ایپ سپ کی طرف سے اپنی ٹینگ کی طرف سے ایکسلنس ایوارڈز حاصل کرنے والے تمام وعد شانسٹرس کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور انہیں مبارک بات دینا چاہتا ہوں سر آپ ہماری پاکستانی قوم کے ٹرو ہیروز ہیں اور آپ ان جگنوں کی ماند ہیں جن سے میرے اس چمن میں اجالہ ضرور ہوگا پاکستان میرے ساتھ سب نے کہنا ہے پاکستان ایپ سپ پائند آباد تینکیو بری مچ بہت شکریہ